ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے پروگرام امراض اور علاج میں آج ہم کینسر کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کینسر کا جب ذکر آتا ہے تو ہر آدمی کے رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر یہ بیماری آ جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ موت واقعہ کرا کے چھوڑتی ہے کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس میں کئی لوگ مر چکے ہیں اور کئی لوگ موت کے دروازے تک پہنچ چکے ہیں اور یہ ایسی بیماری ہے جس میں لوگ بہت تیزی سے مبتلا ہو رہے ہیں آخر ایک کینسر ہائی کیا چیز یہ ہمیں کیسے آتی ہے اور ہم اسے کس طرح سے بچ سکتے ہیں یہ کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کو اس پروگرام کے تعلق سے آج بتانے والا ہوں کینسر ایک بیماری ہے یہ بیماری شروع ہوتی ہے سیل سے ابھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سیل کیا ہے جس کو ہم خلیہ کہتے ہیں اردو میں یہی سیل جمع ہو کے ایک ٹیشو بنتا ہے اور یہ ایسے بہت سے ٹیشو بن کے آرگنز بنتے ہیں جیسا کڈنی ہارٹ لیور لنگس یہ سب ایک آرگنز ہیں اور ایسے بہت سے آرگنز ملا کے ایک سسٹم ہوتا ہے جیسا نروس سسٹم ڈیجرس سسٹم کارڈیو اسکلر سسٹم اور ایسا پورا سسٹم ملا کے ایک انسان بنتا ہے یعنی شروعات ہی سیل سے ہوتی ہے تقریباً جو انسان بنا ہوا ہے کہیں نہ کہیں وہ سیل سے ہی بنا ہوا ہے اگر یہ سیل کے اندر کسی بھی خسم کا ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے ہارمنل ایمبیلنس کی وجہ سے یا کوئی ایسی چیزیں کھانی کی وجہ سے جس کے اندر نکوٹین کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہو جیسے شراب جیسے سگریٹ کا زیادہ استعمال یا بہت سے لوگ جو ریڈییشن کے ساتھ میں رہتے ہیں جیسا سوفر انجینئرز ہیں کبھی بھی لائپ ٹپ کے سامنے کبھی بھی کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں یا ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ایکس رے کے مشین کے ٹیکنیشنز ہیں آپ نے دیکھا ہو گیا کہ جب بھی بھی آپ ایکس رے لینے کے لئے جاتے ہیں تو جو پیشنٹ ہیں ان کو ایکس رے کے لئے کھڑا کر کے یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں وہر کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ایکس رے بار بار جسم سے ایکسپوس ہونے سے سیل کے اندر ڈیمیج شروع ہوتے ہیں جو کہ بعد میں چل کے کینسر میں مبتلا کر دیتی ہیں کینسر آنے کے کئی وجوہات ہیں مگر سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ ہماری لائف اسٹیل ڈیسورڈر یعنی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں دن دیا تاکہ تم محنت کرو اور رات دیا تاکہ تم آرام کرو دن کے اللہ سبحانہ وتعالی نے سات کلر بنائے سمجھو کہ ریڈ ہے بلو ہے گرین ہے الو ہے سارے جو ہے سیون کلرز بنائے اور اللہ نے کہا کہ تم اس کے اندر محنت کرو کوشش کرو اور اللہ سبحانہ وتعالی نے صبح کے وقت میں ہی جو ہے مزدوری کرنے کے لئے یا کوئی بھی کام کرنے کے لئے رسط سلاش کرنے کے لئے کہا جب رات کا وقت ہو جاتا ہے تب اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ ہم نے رات دیا تاکہ تم آرام کرو تاکہ تم سو جاؤ اور تمہارے نیند کے لئے ایک ہی کلر کو عام کر دیتا ہے وہ ہے کالا کلر بلیک کلر اور اتنا بڑا سورج جس کو پوری دنیا والے ملکے جو ہے اس کی سورج کی روشنی کو بند نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضی سے وہ رات کے آخات میں ڈوب جاتا ہے جس کے وجہ سے پورا اندھیرہ چھا جاتا ہے تو ہمارے جو باڈی کے اندر جو ہرمونس ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر کلر ایفٹ کرتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ آرٹیفیشل چھوٹے چھوٹے لائٹس موبائل کے لائٹس لے کے بیٹھ گئے دوسرے چیزوں کے لائٹس لے کے بیٹھ گئے اور رات میں کام کرتے ہیں جب ہم رات میں کام کرتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں رات میں کام کرنے کے لئے نہیں بنایا بلکہ سلانی کے لئے بنایا تو ہمارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے ہمارے اندر ایک ہرمون فارم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ملٹننگ اور یہ ایک انٹی آکسیڈنٹ اور انٹی کینسر ہے یعنی یہ جو ہرمون ہے گہری نین کے اندر یہ ہرمونس فارم ہوتے ہیں یہ کینسر کو مارتی ہیں یہ ہمارے بلیڈ کے اندر فلو کرتی ہیں اور جتنے بھی کینسر سلسیں اس کو ختم کرتی ہیں اور وہ نہ آئیں اس لئے انٹی آکسیڈنٹ پیدا کرتی ہیں مگر رات کے وقت میں اگر ہم نہیں سوتے ہیں اور برابر ہم کام میں لگے رہتے ہیں تو وہ ہرمون فارم نہیں ہوتا اور کینسر جیسے سلس کو بڑوتری میں وہ مدد کرتی ہے مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ رات میں ہم بہت زیادہ جاگتے ہیں اور جو چیزیں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے اندر نقصان ہے اس کا بھی ہم استعمال کرتے ہیں جس سے بہت سے لوگ کینسر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کینسر بہت اقسام کے ہیں مثال کے طور پر اگر وہ برین میں آتا ہے تو برین کینسر کیڈنی میں آتا ہے تو رینل کینسر لیور میں آیا تو پھر ہپیٹک کینسر اسی طرح سے بلیڈ کے اندر آیا تو اس کو لیکومیا کہتے ہیں اور یہ دو خسم کا ہوتا ہے جس کو ہم بینین کینسر یا ملگنین کینسر کے نام سے ہم ڈیویٹ کرتے ہیں یہ جو ملگنین کینسر ہے یہ پھائلتا ہے کینسر کے کئی اقسام ہے یہ لوکیشن کی حساب سے بدلتا ہے بتاؤ کہ کینسر کا علاج اگر کسی کو کینسر ڈیکٹ ہو جائے پتا چل جائے کہ بھائی جو ہے اس کو کیڈنی کا کینسر ہے تو ایک ہی علاج ہے جو مارڈن سینس کے اندر ہے کہ تم کیڈنی کو ریمو کرو پتا چل گیا کہ بھائی بریسٹ کے انسر ہے تو بریسٹ کو ریمو کرو پتا چل گیا کہ بھائی لیور میں ہے تو لیور کو ریمو کرو ایک علاج ہے مارڈن میڈیسنس کے اندر دوسرا علاج ہے کیمو تھرابی جس کو کہتے ہیں اور کیمو تھرابی جس کو 24 ٹیمز بلاتے ہیں ایک انجیکشن نے ڈالنے کے لیے آپ انٹرنیٹ پر جا کے ڈالیے سیڈ افیکٹ آف کیمو تھرابیز ایک مرتبہ انجیکشن ڈال دیا انسان 50% تک اس کے انرجی ختم ہو جاتی ہے اس کے بال جھر جاتے ہیں الٹی آتے ہیں اس کے آئیبرو کے بال داڑی کے بال ختم ہو جاتے ہیں فائنلی کیا ہے ریڈییشن اگر وہ چکس میں ہیں ٹنگ میں ہیں تو ریڈییشن کرتے ہیں پت بات یہ ہے کہ کیا کینسر کا علاج نہیں ہے اور کینسر آتا کیوں ہے جب ہماری ایمیونیٹی پور جو ہے ڈاؤن ہوگی تو کینسر کے سلسکو بڑوتری ہوگی آج سائنس پروو یہ کی ہے کہ اگر آپ کے اندر ایمیونیٹی پور زیادہ ہے آپ کے اندر ڈیفنسیو میکانزم بڑا ہوا ہے آپ کے اندر یہ اعتماد ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو خود باڈی کے اندر انٹی کینسر سے پیدا ہوتی ہے جو کہ کینسر کو مارتی ہیں کینسر واقعی جان لینے والی بیماری ہے مگر انیشیل اسٹیج کے اندر آپ اس کا علاج کریں تو انشاءاللہ اس بیماری کا علاج ہو سکتا ہے کینسر کی بیماری کا علاج یونانی کی کتابوں میں کئی ہزار سالوں سے اس کے علاج کا ذکر ہے اور ایسے بہت سے پیشن ہمارے پاس ہیں جو ماشاءاللہ دوا کھانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں بیڈ میں لیٹا ہوا تھا مگر ماشاءاللہ تین چار مہنے دوا کھانے کے بعد ابھی چلتا پھرتا اٹھتا بیٹا ہوں بات یہ ہے کہ بات کہنے کے لئے بہت ہیں بات سمجھنا یہ ہے کہ کینسر کا اگر کوئی مریض ہے اور آپ لوگ اس سے پریشان ہیں اور بچنا چاہتے ہیں تو آپ علاج چو مولیجہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں ہمارے علاج کے ساتھ اگر کوئی کینسر کے لئے کیمو تھرپی بھی کر رہا ہے یا ریڈیشن بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں بھی ہمارے دوایں استعمال کرنا چاہتا ہے تو بلکل وہ استعمال کر سکتا ہے ہمارے دوایں بلکل پیور ہربل میڈیسن ہونے کی وجہ سے جڑی بوٹیوں کی دوا ہونے سے کسی بھی خصم کا نقصان نہیں ہوتا ہماری جڑی بوٹی کینسر کے سلس کو مارتی ہے کینسر پھیلنے سے روکتی ہے اس سے ہٹ کے بہت سے ہمارے دوایں کئی یونسٹیس میں ریسرچ کیے گئے ہیں اور جسے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ انٹی کینسر سلس ہے اور انٹی آکسیڈنٹ ہے ناظرین ابھی میں آپ کو علاج و مالجہ کے طرف لے چلتا ہوں بات یہ ہے کہ جو کینسر ہے انیشل اسٹیج میں وہ پتہ نہیں چلتا اگر کسی بھی خصم کا ہم ایسی دواوں کا یا ایسی غزاؤں کا استعمال کر رہے ہیں جس سے کینسر آ سکتا ہے تو اس کو ہم پرہیس کریں جیسا بہت سے لوگ ٹبیکو کا استعمال کرتے ہیں پان کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے بہت سے لوگ شراب کا استعمال کرتے ہیں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ان فیوچر آپ کو نقصان پہنچانے والی ہی ہیں اگر سبب کا ازالہ نہ کریں تو جو ہے بہت مشکل ہے یا بہت سے لوگ رات میں جوب کرتے ہیں دن میں وہ لوگ سو جاتے ہیں اور رات میں کام کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنا جو جوب کا جو ٹائمنگ ہے اپنا جو روٹین ہے اس کو چینج کریں اللہ نے رات دیا ہے تاکہ آپ سویں آرام کریں اور دن دیا ہے تاکہ محنت کریں تو اس کی روٹیشن کو آپ ٹھیک کریں اس کے علاوہ جو جنگ فوڈ ہیں جیسے بہت سے ابھی شاپنگ مال کے اندر آپ جاتے ہیں تو کئی جگہ پہ جو ہے فارن کے جو دکانے ہیں وہاں پر دنیا بھر کی گندی چیزیں وہاں پر ملتی ہیں اور ہم لوگ اس کو خوب مزا لے کے کھاتے ہیں اللہ کے واسطے ایسے چیزوں سے خود کو بھی پرہیس کریں اور اپنے بچوں کو بھی ایسے چیزوں سے دور رکھیں اس کے علاوہ بہت سے یونانی کے اندر دوائیں ہیں جو کینسر کے لیے ایک بہترین دوائیں مانی جاتی ہیں اس کے اندر ایک ہے صفوف کاسنی صفوف کاسنی کے اوپر بہت سے ریسرچ ہوئے ہیں اور یہ پرو ہوا ہے یہ انٹی کینسر سل ہے یہ جو ہے صبح میں سات گرام اور شام میں سات گرام یہ صفوف کاسنی کاسنی پاورڈر کے نام سے بھی ملتا ہے بازاروں میں اس کو صبح و شام ڈکاشن بنا کے پیتے رہے ہیں جس سے ہماری باڈی کے اندر خدا نہ خواستہ کہیں کینسر کا سلس بڑھ رہا ہو تو یہ دوائے ایک نایاب اور بہترین دوائے ہیں اس کے علاوہ صفوف سر پھوکا سر پھوکا ایک بہت ہی فیمس دوائے ہیں آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں سر پھوکا یا بینیفیٹس آف سر پھوکا اس کی کافی ریسرچ ہوئے ہیں اور یہ پرو ہوا ہے یہ کینسر کے سلس کو مارتا ہے اس کا ڈکاشن بنائیں یعنی وہ پاورڈر کو سات گرام صبحوں میں اور سات گرام شام میں ڈکاشن کے طور پر ڈکاشن کیسا بنائیں گے جیسا ہنڈیڈ ایمل پانی میں سات گرام پاورڈر ڈال دیا اس کو بوائل کیا اور اس کو کپڑے سے فلٹر کر کے صبحوں میں اور شام میں اس کو پی لیا اس کے علاوہ ماجون دبید الورد یہ ایک بہترین دوائے ہے اس کا استعمال پانچ گرام صبحوں میں اور پانچ گرام شام میں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے یونانی میڈیسن کے اندر پہلے بیسک لیور کو ٹھیک کرتے ہیں لیور کی اصلاح کرتے ہیں اس کے بعد ہم دوسرے بیماریوں کا علاج کرتے ہیں تو یہ دوائیں آپ لگاتار استعمال کرتے رہیں گے تین سے چھ مہنے تک اللہ اگر چاہے گا تو کینسر کے جو پیشنس کو بے حد فائدہ ہوگا خدا نہ خاصتہ کینسر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور ڈیگنوس ہو چکا ہے ٹیڈ سٹیچ لیول تک جا چکا ہے تو بہتر یہ ہے کہ الوپیٹک مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ یونانی میڈیسن کا استعمال کریں اگر خدا نہ خاصتہ کوئی بندہ کیمو تھرپی کر رہا ہے یا کوئی ریڈییشن لے رہا ہے تو اس کے نقصانات میں ملوظ بھی ہو چکا ہے تو یہ بھی اس وقت یہ دوائیں اگر ساتھ میں کھاتا ہے تو انشاءاللہ اس کو وہ جو نقصانات سے وہ بچ سکتا ہے آج سائنٹیفک پروف یہ ہے کہ اگر ہم خود کینسر کا پیشنٹ اگر یہ سوچتا ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں گا تو ظاہر سے بات ہے ہماری باڈی کے اندر ایسے کچھ ہارمونز فارم کرتی ہیں جو کہ کینسر کے سلس کو مارتی ہیں میں نے پہلے بھی بولا یہ کینسر جو ہے ہماری دن اور رات کے کام کرنے کی وجہ سے میلٹنین کے کم خارج کرنے کی وجہ سے کم نین کی وجہ سے اور جنگ فٹ کے کھانے سے یہ پیدا ہوتا ہے پہلی بات آپ کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی صحت کی حفاظت کریں کیونکہ صحت یہ اللہ کی بہت بڑی نیامت ہے اگر کوئی مریض کینسر میں مبتلا ہے تو آپ یہ دوائیں اپنے یونانی خریبی دکانوں میں یہ دوائیں مل جاتی ہیں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں موسیقی